ناظرین پروگرام گستاکی ماف کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان خودشید احمد ندیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تجدیہ نگار کولم نگار اور ممتاز دانشوار عامر اسمان عادل صاحب موضوع یہ ہے کہ آج کال پنجاب صبح پنجاب میں عارضی لیکچرار کی بھرتیاں ہو رہی ہیں تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار ایسے پروفیسر بے شمار ایسے ٹیچرز موجود ہیں جنہیں ہم مسکل طور پر بھرتی کر لیں تو اس قوم کا مستقبل سمر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ ان کو عارضی طور پر کیوں بھرتی کیا جا رہے ہیں جی بالکل ناظرین ایسا ہے کہ اس وقت حکومت پنجاب جو ہے ہر سال کے معمول کے مطابق پنجاب بھر کے جتنے سرکاری کالجز ہیں ان میں سی ٹی آئیز کا انہوں نے نام دیا ہے کالج ٹرینی جو ہے انسٹرکسز جو ہیں ان کی بھرتی جاری ہے اور یہ پچھلے چند سالوں سے بقاعدہ حکومت کو ایک نیا ہتھکنڈا سامنے آیا اس کا کہ بجائے اس کے مستقل لیکچرارز کی جو کمی ہے تمام کالجز میں اس کو پورا کیا جائے اس کی بجائے وہ ہر سال کانٹریکٹ پر چھے ماہ کے لیے لیکچرارز کو بھرتی کرتے ہیں اور ان کو کوئی پچیس تیس ہزار روپے مہانہ مشاعرہ دے کر اور اب تو سنا ہے کہ یہ مدد بھی میرے حالہ کام کی جا رہی ہے اس کو اس بار چار مہینے کے لیے رکھ رہے ہیں تو ان کو ان کی مددیں کانٹریکٹ پورا ہونے پر ان کو ایک دفعہ چیک دے کر دھر بھی دیتے ہیں دیکھیں رولز ریگولیشن یہ کہتے ہیں کہ کالجز کے لیکچرارز کی جو اسامی ہے وہ ستار میں گریٹ کی ہے اور گریٹ سیونٹین کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ برائے راست پبلک سروس کمیشن کی طرح ہوتی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اسامیہ مشتہر کرتا ہے اس پر تیریری امتحان لیتا ہے اور تیریری امتحان پاس کرنے والوں کا انٹروی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کالیفائی کرنے والوں کو کالجز میں مشکل طور پر گریٹ سترہ میں لیکچرار تائینات کر دیا جاتا ہے اب ہو کیا رہے آن گراؤنڈ سالہ سال سے کالجزوں میں سیٹیں خالی چلی آ رہی ہیں مختلف سبجیکٹس کی تیچری کوئی نہیں ہے پبلک سروس کمیشن پنجاب کا جو معمول ہے وہ بڑا سلو ہے اشتہار دیں گے اس پہ درہاستیں لیں گے شیڈول جاری کریں گے امتحان کا وہ ہوتا ہوتا سال دو سال لگ جاتے ہیں سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں ماضی میں کیا پریکٹس تھی کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایڈ ہاک لیکچرز رکھ لی جاتے تھے یعنی کالج کو ایک موضوع مطلوبہ مضمون میں بندہ مل گیا اس کو کہا جی آئیں آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں اس کو ٹائم فریم دے دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ ایڈ ہاک لیکچرر ہیں آپ کا چھے مہینے سال دو سال بعد کارکردگی کی بنیاد پر انٹرویو لیا جائے گا آپ بورڈ کے سامنے پیش ہوں گے پبلک سرویس کمیشن میں آپ سے وہ بورڈ انٹرویو لے کر فیصلہ کرے گا کہ آپ کی کارکردگی اچھی ہے آپ کالیفائیڈ ہیں آپ کی کارکردگی اس لائک ہے کہ آپ کو مستقل کر دیئے ان ایڈ ہاک لیکچرز کو ماضی میں مستقل کیا جاتا رہا اس طرح کمی پوری ہوتی رہی کام چلتا رہا پچھلے کافی سالوں سے جو مجھے یاد پڑھتا ہے کمو بیش یہ پریکٹس چودہ پندرہ سال سے جاری ہے یہ حکومت کو مشورہ کسی سیانے نے دیا وہ اس لیے ہے کہ جب حکومتیں معیشت کی بہران میں گئی ہیں زبو حالی کا شکار ہوئی ہیں پھر سیانوں نے مشورہ دیا کٹ لگاؤ کٹ کہاں کھاں لگا سکتے ہو مستقل بندے نہ بھرتی کرو کل کو ان کو پینشن بھی دینا پڑے گی انہوں نے کہا جی کجا ایک لیکچر جو ہے وہ ایک لاکھ میں پڑے گا پینجی تیس ازار میں ایک بندہ رکھو چھے مینے بعد فارق کرتے ہزانے پہ بوجھ ہی کوئی نہیں ہے کسی انہیں نے مشورہ دیا لیکن ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے چلیں یہ بھی ہم نے نظام قبول کر لیا چارہ جو اور کوئی نہیں کہ چلیں آرزی لیکچر آپ نے سی ٹی آئی بھرتی کرنا شروع کر دی کالجز ڈیمانڈ کرتے تھے اپنی خالی اسلامیوں کی بنیاد پر جتنی تعداد زیادہ ہے کالجز میں اتنی سیٹیں بھی خالی زیادہ چاہیئے بندے تو کالجز کو ایس پر ڈیمانڈ اگر چھے ڈیمانڈ کی ہیں تو چار منظور ہو گئی آٹھ کی ہیں تو چھے منظور ہو گئی تھوڑا بہت کٹ لگا کے کچھ نہ کچھ ملتا رہا لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس سال خاص طور پر کہ جی کوویڈ کے نام پر اور زیادہ معیشت پریشان ہے تو چھے ماہ کا دورانیاں کم کر کے چار ماہ کر دیا گیا اور سیٹوں کے اوپر بھی کٹ لگا دیا گیا اگر کسی کالج نے چھے آٹھ دس سیٹیں مانگی ہیں تین یا چار یا پانچ منظور ہوئی ہیں اور اس وقت زلہ گجرات میں جو سیٹیں دی گئی ہیں تمام سرکاری کالجز کوئی کموں بیش پچیس چھبیس کالجز بنتے ہیں ان میں جو زیادہ مزامین ہیں انگلیش اور اردو کے لیکچرز کی بھرتی کی اجازت دی گئی ہیں ٹھیک ہو گیا اب کیا ہو رہا ہے ہسٹری، جیوگریفی، نفسیات، سائنس مزامین یہ پڑھنے والے ٹیچرز کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا آپ ایک جرنل سروے کریں زلہ گجرات کے تمام بڑے سرکاری کالجز کا تلبہ و طالبات کی تعداد خرشید صاحب سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ٹھیک ہو گیا پندرہ پندرہ سو، اٹھارہ اٹھارہ سو دو دو ہزار بچہ یا بچی زیر تعلیم ہے سرکاری کالجز میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے اب سیکشن دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو کا ایک سیکشن بنایا گیا اب جب آپ کو پڑھانے کے لیے اسازہ ہی میسر نہیں آئیں گے تو بچے پڑھیں گے کیا پہلے ہی آپ کے سرکاری کالجز کی طرح روجان کم ہے والدین کا بھی اور بچوں کا بھی جتنے ہمارے بھی سکولز میں سے بچے پاسٹ ہوتے ہیں میٹرک میں سے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ پرائیوٹ کالجز میں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہے سرکاری کالجز میں سرکاری کالجز میں آ جا کے خورشی صاحب بچہ رہ جاتا ہے عام آدمی کا جسے وہ کہیں داخلہ نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے چلو ایفورڈ نہیں کر سکتا پرائیوٹ کالجز کی مہانہ چھے چھے ہزار سات سات ہزار روپیہ چھیک ہو گیا وہ نچار سرکاری کالجز میں بچوں کو بھی دیتا ہے اب سرکاری کالجز کی ریپیٹیشن یہ بن گئی کہ جناب وہاں ایف ایس ای بی ایس ای تو سیرے سے ہائی نہیں ٹیچری کوئی نہیں ہے اتنا بڑا کالج ہے باٹنی زوالوجی فیزکس کمیسٹری کا ایک لیکچرر ہوگا وہ کلاسی نہیں ہوگی نچار وہ یا تو کامرس پڑھائیں گے یا آرٹس پڑھائیں گے علم و عدب اس کے بھی ٹیچرز پورے نہیں ہیں آرٹسو بچی ہے جو ہسٹری پڑھنا چاہتی یا اس نے شہریت کا مضمون رکھا یا اس نے علوم اسلامیہ رکھا گا لیکچرر کوئی نہیں ایک لیکچرر مستقل ہوگا سی ٹی ای ایک مل جائے گا اب وہ پرنسپل کیسے منیج کرے کہ آٹھ سو بچیوں کو پڑھانے کے لیے سٹاف ظاہر ہے اب بڑی برہم پالیسی ہے جناب ہماری بیروکریسی کی کہ ہر سال جو ایم پی ایم میں نے اٹھتا ہے اپنے حلقے میں کالج منظور کروالے تھے اور پھر بڑا ڈنڈورہ پیٹتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا وہ مرخلہ کو اٹھارہ بیس کروالے کم از کم تخمینہ ہے ڈگلی کالج کی بیلڈنگ کا وہ بنا دیا جاتا ہے اور بیلڈنگ کھڑی ہے بیلڈنگ کھڑی ہے سٹاف کوئی نہیں کالج زبو حالی کا شکار ہے تو اس پہ جناب پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے عوامی نمائندوں کی کمزوری ہے ایم این ایم پی ایس کی ان کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے تعلیم وہ جا کر بیٹھ جائیں دھرنا دیں وزیر اعلیٰ کا اچی سی میں چلے جائیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے بات کریں کہ یہ کالجز بند کر دو اگر آپ نے تیچرز کی کمی پوری نہیں کرنی اس پر مستقل پالیسی نہیں بنانی تو نئے بنانے تو بند کر دو جب تک ان کی کمی پوری نہیں کرتی کوئی نیا کالج نہ بناو کیوں نیا کالج بنا کے بیس کروڑ ضائع کرتے ہو اس پہ مستقل تو یہ حل ہے کہ اچی سی سے بات کریں اس کے اوپر کوئی پالیسی بنائی جائے اسی طرح کم از کم سی ٹی ہے اس کی بجائے جو ماضی کی اچھی پالیسی تھی اڈ ہاک لیکچرز جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر رکھے جائیں ان کو مسکل کر دیا جائے بات میں اگر یہ بھی نہیں کرنا آپ نے تو پھر ایک سلوشن ہے آج ہم دینے جا رہے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری تجویز ڈی سی صاحب اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات اگر اس پہ وقابل عمل ہونے پہ گوھر کر لیں اور اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو یہ اتنی اچھی تجویز ہے کہ اس میں حکومت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونے والا ہنگ لگے رنگ بھی آئے گا چوکھا اور اس صورت میں فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے وہ سکالرز جو یونیورسٹی آف گجرات سے ایم ایس ایم فل یا پی ایچ ٹی یا تو کر چکے ہیں ڈگری کے انتظار میں ہیں وائیوہ کے انتظار میں ہیں یا جو ابھی کر رہے ہیں نوکری نہیں ملی بیروزگار چناب ڈپٹی کمیشنر گجرات بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں وائس چانسلر گجرات سے ایک ایم ویو سائن کریں ان کے ساتھ جس میں یہ تیعہ کیا جائے کہ تمام بڑے سرکوری کالجز گجرات کے ان سے ویکنٹ پوزیشنز مانگی جائیں بڑے سبجیکٹ کی جن میں زیادہ ضرورت ہے اب یونیورسٹی کیا کرے کہ ان سبجیکٹ کے گینسٹ اپنے وہ سٹوڈنٹ جو ان کے پاس ایم فل یا پی ایچ ڈی کے ہیں ان کو ایک پائلٹ پراجیکٹ کے میں لے کے آئے یونیورسٹی باؤنڈ کرے ان طلبہ و طلبات کو کہ جو ایم فل یا ایم ایس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے چار ماہ کم از کم ان کالجز میں ایک دو پیرنٹ پڑھانے ٹھیک ہے بچوں کو لیکچر دیں بچوں کو آپ نے لیکچر دینے وہ عملی تجربہ بھی پالیں گے تدریس کا ان کے اندر کانفیڈنس بھی آ جائے گا بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے تو ان کو اپنے سبجیکٹ کی نو ہاؤ زیادہ بہتر ملے گی بلکل ٹھیک ہے دوسری طرف کیا ہوگا کہ آپ کے تمام بڑے سرکاری کالجز جہاں کمی ہے سٹاف کی بلکل وہ بھی پوری ہو جائے گی خود بخود پوری ہو جائے گی بلکہ اگر ہو سکے تو اس کے پالسی کا مستقل حصہ بنا دیا جائے مستقل حصہ بنا دیا جائے کہ جہاں جہاں سرکاری کالجز میں سٹاف کی کمی ہے ان کے نزدیک جو یونیورسٹی ہے وہ مجاز ہو اس کمی کو پورا کرنے وہ افرادی قوت ان کو مہیا کریں بلکل ٹھیک ہے اور میرا خیالہ جی بات صرف ڈریکشن کی ہے بات صرف نیت کی ہے اگر وائس چانسلر صاحب آج ٹھان لیں ڈیسی صاحب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ یقین کریں کہ ہمارے جو نوجوان سکالرز ہیں فیل پی ایس ڈی کر رہے ہیں وہ خوشی محسوس کریں گے اچھا ایک چیز اور ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ جتنے بڑے بڑے بیروکریٹ اور بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے منسٹرز ہیں اور بڑے بڑے کاروباری ہیں ان سب کے بچے تو پرائیوٹ کالجوں میں اور بیرونے ملک پڑتے ہیں ان کو کیا تقلیش ہے کہ وہ سرکاری دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے بچے کا مسئلہ ہے وہ نہ تو کسی بیروکریٹ کے بچوں کو درپیش ہے نہ ہی کسی پالیٹیشن کو نہ ہی کسی بزنس مین کو کیونکہ ان کے ماشاءاللہ اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی درسگاہ میں پڑھا سکے اب پس تو رائے عام آدمی کا بچہ وہ کہاں جائے کیا کرے برحال ہم نے ایک قابل عمل تجویز آج سامنے رکھ دی ہے کہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات اور ڈپٹی کمیشنر گجرات مل کر بیٹھ جائیں اور ایک میمورینڈم بنا لیں ایک طریقہ کاروضہ کر لیں کہ جس جس کالج میں کمی ہے اس کے نزدیکی تلاش کر کے امفل بی ایش ڈی بچے اپنے گھر کے نزدیک کالج میں وہ دو پیریڈ ایک پیریڈ روزانہ کی بنیادوں پر پڑھا سکتے ہیں آسانی سے پڑھا لیں اور اس میں میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ اس میں ان بچوں کو ایک انسینٹیف دینے کے لیے کہ جناب آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے روزانہ اپنے گھر سے آنا کرنا ہے جس بھی رکشے گاڑی پر اپنے دو پیریڈ یا تین پیریڈ روزانہ پڑھانے ہیں تو ان کو جو سفری اخراجات کی مد میں آپ کہہ لیں تی اے ڈی اے کہہ لیں ہر کالج میں کنٹین ہے کنٹین ٹھیکے پر دی گئی ہے اچھے خاصے وہ کماتے ہیں ان کی ریفریشمنٹ تو جی وہ کالج اپنے ذمہ لے لے کہ وہ جو ازازی لیکچرر ان کو پڑھانے آئیں گے بچے کو ان کا جو توازو ہے دوپیر کی جو بھی ہلکا ریفریشمنٹ ہے وہ کالج اپنے ذمہ لے لے اب پیچھے رہ گئے ان کے سفری اخراجات اس زمن میں میرے نزدیک ہر مقام پر کالج کونسلز بنی ہوئی ہیں وہ کالج کونسلز اپنے ذمہ لے سکتی ہیں مخیر حضرات کی مدد سے کہ جناب اس کالج میں آپ کے اور ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں یہ حکومت نے ہمیں ایک توفہ دیا کہ ازازی لیکچر ہمارے پاس بھی تھی ان کی بڑی مربانی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو ازازی پڑھانے آ رہے ہیں ہم نے صرف ان کو مہینے کا تین چار ہزار ازازیہ سفری اخراجات دے رہے ہیں تو آرام سے منیج ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے صرف بات یہ ہے نیت کی ڈیریکشن کی اگر ہماری ڈیریکشن ٹھیک ہو جائے اور اگر ہمارے عوامی نمائدوں کو تھوڑا سا وقت مل جائے عوام کے لیے سوچنے کا پریارٹیز سیٹ کرنے کا یہ گلیوں نالیوں کی سیاست سے اٹھ کر کوئر بنانے کا ایک ویجن دینے کا گلیوں نالیوں سے باہر نکلے باہر نکلنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ہماری یہ صدا جو ہے میڈیا کے توسط سے ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات تک پہن جائے تو اس تجویز کے قابل عمل ہونے پر غور کیا جا سکتا ہے ناظرین امید کسی کا کیا خوبصورت شیر ہے کہ چارہ گروں کو چارہ گری تھے گریز تھا ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لا دوانہ تھے اگر یہ واقعی کچھ کرنا چاہیں اگر ان کی نیت ٹھیک ہو تو بہت سارے قابل عمل حال نکل سکتے ہیں امید ہے کہ اس پہ غور کیا جائے گا